کلمان گھیسنگ نیپال کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا پچھلے دو سالوں کے اندر وہی نیپال الیکٹریسٹی بورڈ جو لگ بگ نو بلین نیپالی کرنسی کے لاؤس میں تھا وہ ڈیڑھ بلین نیپالی کرنسی پروفٹ کے اندر لا دیا کلمان گھیسنگ کی ایسی لیڈرشپ پہنا یہ سٹرائٹیجی نہیں کیا اول ایکزی کیوشن گراؤنڈ لیول پہ چلے جاتے ہیں یہ وہ آدمی ہیں جو نیپال کے ہیرو کیوں ہیں آج پورے نیپال کو بجلی دی رہنے آج پورا یوت ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے جانتے ہیں کیوں یہ صبح آٹھ بجے آفٹس پہنچ جاتے ہیں رات آٹھ بجے تک بیٹھتے ہیں مینجنگ ڈیریکٹر ہیں نیپال الیکٹریسٹی بورڈ کے مینجنگ ڈیریکٹر ٹاپ پوزیشن پہ جب پورا کا پورا نیپال فیسٹیول آف لائٹس اس کی چھٹی منا رہا تھا نا اس سمیں یہ آفٹس میں بیٹھ کے نیپال کو بجلی دینے میں لگے ہوئے تھے پریارٹائز کرتے رہے ہیں شروع سے کہ کدھر کتنی زیادہ بجلی چاہیے کس سمیں کدھر کم بجلی چاہیے سٹراتیجیکلی کس سمیں ادھر سے بجلی نکال کے ادھر ڈالیں اس کو بولتے ہیں لائن بیلنچنگ اچھا دوسری چیز یہ جانتے ہیں کہ ودیشت میں بجلی بلکل نہیں بیچوں گا اس بجلی کو بہت ساری بجلی انہوں نے واپس دیش میں روک لی یہ پہلے بجلی انڈیا کو بھی دیا کرتا تھا نیپال بہت ٹھیک کیا انہوں نے کہ انڈیا سے بجلی روک کر کے اپنے کنٹری کے اندر اپنے انڈسٹرلائیزیشن میں پیسہ لگایا آج وہی بجلی جب یہ باہر بیچتے تھے ان کو کم پیسہ ملتا تھا اپنے یہاں کنزیوم کر کے اس سے پیسہ پروفیٹیبل بنا سکے سٹرائٹیجی نہیں فرصے بول رہا ہوں ایکزیکیوشن ہائیڈرو پروجیکٹ جو تھے ان کو ریوائیب کیا ان کی سپیڈ بڑھائی انٹرنیشنل انویسمنٹ لے کر کے آئے دن رات لگ کے کام کیا لیڈرشپ اتنی مضبوط لوگوں کو انسپائر کیا جبردستی نہیں کراتے یہ کہہ کہتے ہیں پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا لوگ اپنے آپ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے سرکاری کمپنی ہیں آپ کیسے جبردستی کرائیں گے اس کو بولتے ہیں اے کم آن انسٹرکشن نہیں انسپیریشن ان کو دیکھ کر کے سرکاری کمپنی کے ایمپلوئیز ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں انرجی لا دیئے انہوں نے نیپال الیکٹریسٹی بورڈ کے سارے چودہ ہزار ایمپلوئی آج ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جانتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے تین کروڑ نیپالیوں کی پرابلم سالف کری ہے وہ ہی نیپال جہاں پہلے اٹھارا گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی آج اٹھارا منٹ بھی بجلی نہیں جاتی